اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آئی ایس پی آر نے عمرہ حان کو کس چیز سے خبردار کیا ہے آئی ایس پی آر نے عمرہ حان کو حاضر سرویس فوجی افسر کے خلاف بے بنیار الزامات لگانے سے خبردار کیا ہے پاکستان کی فوجی اپیر کو سابق وزیراعظم عمرہ حان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سربرانے بغیر کسی ثبوت کے ایک حاضر سرویس سینئر فوجی افسر کے خلاف انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیار الزام لگایا ہے انٹر سرویسز نے کہا یہ من گھڑت اور بد نیتی پرمبابلی الزام انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول ہے یہ گزشتہ ایک سال سے ایک مستقل نمونہ ہے جس میں فوجی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے احکانوں کو سیاسی مقاصد کے سول کے لیے اشتیار انگیزی اور سنسنی خیز پروپگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ ہم متلقہ سیاسی رہنواں سے کہتے ہیں کہ وہ قانونی راستے کا سہار رہنے اور جھوٹے الزامات لگانا بند کریں آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ادارہ سری جھوٹے اور بدنیتی پرمبنی بیانات اور پروپگنڈے کے حلاف قانونی کروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب عمران حان نے پہلے دن میں سوال کیا کہ کیا فوجی افسران قانون سے بلاتر ہے جبکہ وزیراعظم شبہ شریعت نے ان پر پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی کو معمول کے مطابق بدنام کرنے پر تنقید کی وزیراعظم شبہ شریعت نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عمران معمولی طور پر معمولی سیاسی فائدے کی حاطر پاک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی کو بدنام کرنا اور دھنکیا دینا انتہائی قابل مضمت ہے موجودہ وزیراعظم کے ٹویٹ کے سکرین شوٹ کے ساتھ عمران نے کہا اگر وہ وزیراعظم سے یہ پوچھنے کی حمد کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ایک شہری جس نے گزشتہ چند مہینوں میں اپنے جہرن پر دو قاتل آنہ حملے برداشت کیے کو نامزد کرنے کا حق ہے جن کو وہ قاتل آنہ حملوں کے لیے ذمہ دار سمجھتا تھا تو اس طرح آئی ایس پی آئی نے عمران کو حاضر سیویس فوج اپسر کے خلاف بیبنیات الزام لگانے سے حبر دار کیا ہے